اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار آپ علم نیوز دیکھ رہے ہیں تارک مطین ہمارے ساتھ ہیں سوشل میڈیا پر ایک مبینہ فہوش ترین آڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں یوٹیوبر عادل راجہ اور ان کی اہلیہ گفتگو کر رہے ہیں ننگے ترین الزامات آپ کو اس کی کول آئی اچھا ہاں یہ ہم نے تھمنیل پر لکھا ہوا ہے کہ تارک مطین کو کس کی کول آئی اور سینئر ترین سیاستدان نے قسم کھالی اچھا پہلے ہی دیکھئے کہ یہ جو نمبر ہے اس کی نیچے کیا لکھا ہوا ہے not a common not a contact common group no common group ٹھیک ہے یہ جو نمبر ہے یہ بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ یہ نمبر لوگوں کو بتا دیں کہ نمبر ہے کیا zero three four six seven two double three five two six ٹھیک zero three four six seven two double three five two six یہ نمبر ہے جو میری پاس saved نہیں تھا اس سے مجھے ایک ٹویٹ کا لنک آیا اور ایک سکرین شاٹ بھی آیا اچھا موبائل فون میں تو کھلتا نہیں ہے چونکہ جب ایک نمبر saved نہ ہو لیپ ٹوپ پہ میں کام کر رہا تھا میں نے ٹویٹ کا لنک دیکھ کے ٹویٹر میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کلک کر دیا کھول دیا جب کھولا تو اس کے اندر کیا تھا کہ ایک ادد ویب سائٹ کا لنک تھا اور اس میں یہ نہیں وہ ویسے ہی تھا جیسے ہیکر ہیں نا کہ اس نے کوئی چیز لانے والا ہے سامنے اور ایک ویب سائٹ کا لنک تھا کہ وہاں سے کچھ ڈاؤنلوڈ کیا تھا گیا میں نے کہا پتہ نہیں وائرس ہوگا کیا ہوگا تو میں نے ڈاؤنلوڈ نہیں کیا میں نے اس نمبر پہ میسیج کیا what is this اور میں نے کہا پوچھ ہی لیتے ہیں اکثر چیزیں آتی رہتے ہیں جیسے وہ جو ہیکر ہے جس کی طرف سے پرویز اللہی کی اس کے بعد عابد زبیری صاحب کی اور مختلف لوگوں کی آڈیوز آتی رہتی تھیں اور اس کا بھی چھوٹا ٹویٹر ایکاؤنٹ تو وہ یہ کرتا ہے انڈی بیل تو وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ان کو ٹویٹر پہ پوسٹ کرنے کے بعد صحافیوں کو سیاستدانوں کو مختلف لوگوں کو لنک سینڈ کرتا ہے تاکہ ہی جائیں گے ریچ میں آئے گا ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈسکس ہوگا اس کا کام پورا ہو جائے تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بار میں نے اس پر فاؤن کر لیا فلیپینز کا نمبر تھا اچھا یہ کوٹ تھا میں نے دیکھا گوگل کر کے تو فلیپینز کا نمبر تھا ایسے نمبر انٹرنیٹ پہ مل جاتے ہیں تو وہ تو بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں چند پیسوں کے حوض تو آپ پاکستان میں بڑھ گئے فلیپین کا نمبر بنا لیں لیکن اس آوڈیو میں جو الزامات ہیں اچھا میں نے اس کو جب انڈیویل کو فاؤن کیا تو وہ کئی بار ہوتا ہے آپ فاؤن جیب سے نکال رہے ہوں تو ریسیو ہو جائے غلطی سے اٹھانے میں غلطی سے ریسیو ہو جائے ایک بڑن دبنا ہوتا ہے تو فلیپینز کا نمبر تو آئیتی ہے اوہ ویکھ لے گا تو اسی بے آ جاؤ اوہ ویکھ لے گا اوہ ویکھ لے گا اوہ بن کر دے گا بے جاؤ تو میں نے کہا یہ تو بڑا مزیدار فلیپینز ہے یہ کونسا فلیپینو ہے اینیویز آپ کی بار جب میسیج آیا تو یہ مجھے آ گیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہت اچھے دوست اور سینئر سیاستدان ہے ان کی کال آئی پھر ایک اور سینئر سیاستدان ہے ان کی بھی کال آئی انہوں نے کہا آپ کے پاس آیا میں نے کہا میرے پاس آیا اس نمبر سے دونوں جو ہے وہ اب بے جماعت ہو چکے ہیں ایک کچھ دونوں میں با جماعت ہو سکتے ایک کا چانس ہے اور ایک جو ہے وہ بے جماعت ہیں اور بے جماعت رہیں گے اعلانات ہیں اب آگے جا کے حالات بدل بھی سکتے اچھا خیر تو یہ جو سینئر سے اچھے دان ہیں کہلنے کہ آپ کے پاس کس نمبر سے میں نے کہا اس نمبر سے آئی ان میں سے ایک کے پاس اس نمبر سے آئی اور ایک کے پاس پاکستان سے باہر ایک بہتی فال شخصیت کی طرف سے میسیج آیا اچھا ان کے پاس بھی لنک آیا ٹویٹ کا انہوں نے کہا میں ٹویٹ ممکن ہے تو یہ پھر وہ آگے وائرل ہو رہا ہو جب انہوں نے اس ٹویٹ کے لنک پر کلک کیا تو میرے اب ان سے بات ہو رہی ہے اور وہ اپنے دوسرے فان پر اس کو کھولتے چلے جانے میں نے کہا میں نے نہیں کھولا مجھے نہیں پتا اس میں کوئی وائرس ہو سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے کوئی ہیک ہو جائے چیز کہلنے لگے یار میرا آئی فان مجھے وان نہیں کر رہا تو میں اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں سوری آئی فان وان کر دیتا ہے یہ انسیف ہے تو کہلنے میں اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں وہ اور آگے بڑھے اور انہوں نے اور آگے بڑھ کے اس کو کھول لیا کہلنے یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے تو میں تمہیں بھیجتا ہوں انہوں نے مجھے بھیجتی اب وہ آپ دیکھ چکے یہ تھوڑے دیر میں وائرل بھی جائی اور غلیظ ترین گفتگو ہے اب یہ گفتگو ہے مبینا طور پر دوبارہ بولتے ہیں ہم مبینا طور پر میجر ریٹائرڈ یوٹیوبر آدل راجہ کی جو پاکستان سے باہر موجود ہیں اور اس میں مبینا طور پر آڈیو ہے سبین قیانی جو ان کی اہلیہ ہیں ان کی آڈیو ہے اب اس میں جو گفتگو ہے اس میں عمران خان ایک بار پھر شدید برے انداز میں نشانہ بنای جا رہے ہیں بلکل لیکن یہ تو اس کے برقس ہے نا جو آدل راجہ کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے یہ اس کے بلکل برقس بلکل برقس اچھا جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ آدل راجہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی کھولنے ہیں خیر جب یہ میں نے کیا نا کام سن لی ان سے حسدان سے بھی بات ہو رہی تھی ان کا دوبارہ بھی فون آ گیا تو اس میں صرف عمران خان کے بارے میں گند نہیں تھا فہشترین الزامات نہیں تھے اس میں جو فہشترین الزامات ہیں وہ پاکستان دریقین صاحب کے خاتون کے بارے میں بھی ہیں عمران خان کی اہلیہ کے بارے میں بھی ہیں عمران خان کے ماضی کے بارے میں بھی ہیں عمران خان کے طریقے کے بارے میں بھی ہیں یہ سب کچھ اس میں ڈسکس ہو رہا ہے ابھی تک ایسا کوئی ورزن نہیں آیا ٹویٹر پہ بھی نہیں جو اپنا کیا ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ مشرف اور باجبان نواز شریف کو نکال آتا تو یہ سب کچھ تو یہ ہوا اب یہ آڈیو جو ہے ایک ایسی شخصیت نے بھی کچھ لوگوں کو بھیجی ہے جو عادل راجہ کو بہت عزیز ہیں ہم خیال ہیں ان کے ہاں ہم خیال ہیں چونکہ مجھے یہ وہاں سے پتا ہے دو تین لوگوں سے جو بات ہو چکی تو میں اس کی بنیاد پر یہ بتا رہا ہوں دیفنیٹی جا چکی ہوگی سن بھی لی ہوگی انہوں نے تھوڑے دیکھ ان کا موقف بیا جائے گا تو بہت ہی گند تھا اس میں جیسے اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ریحام خان جو ہے وہ شادی سے پہلے پرائگنٹ ہو گئی تھی اور اس کے نتیجے میں عمران خان کو شادی کرنا پڑی اچھا یہ دونوں بات کر رہے ہیں آپ اس میں جو اس کی گرافکس بنائی گئی اس میں درمیان میں تصویریں بغیر آ رہی ہیں کسی سستے چینل کی چھوٹی سی گرافکس بغیرہ لگ رہی ہیں اور اس میں ایک طرف ایک ونڈو میں سبین کی تصویر ہے ایک ونڈو میں عادل راجہ کی تصویر ہے اب وہ جو بات کر رہے ہیں ان کے جو شورٹس ہیں بٹس ہیں وہ لگایا جا رہے ہیں اب نیچے سبٹائٹلز چل رہے ہیں امپریشن ایسا آ رہا ہے ایس اف وہ فون پر بات کر رہے ہیں حالانکہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں اور لگایا جا رہا ہے کہ وہ نارمل ہی کوئی بات کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے کسی بھی نارمل جگہ پر ہاں فون کی گفتگو لگ نہیں رہی ظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید فون پر گفتگو ہو رہی ہے لیکن جو اس کا ایمبیانس ہے دونوں کے بولنے کا وہ ایمبیانس بھی ایک ہے درمیان میں ایک خالی سپیس بھی آتا ہے اس کے بعد پھر یہ کلپ جڑتی ہے تو اس ایمبیانس سے لگ رہا ہے کہ دونوں ایک جگہ ہیں یعنی دونوں بات کر رہے ہیں اور ان کا فون کمپرومائز ہے اور اس فون پر کوئی ریکارڈ کر رہا ہے ایک پاسیبیلیٹی دونوں کمپرومائز ہیں اور دونوں نے یہ گفتگو کر لی ہے and they have most probably allowed someone who is recording کہ ریکارڈ کر لو یہ ہم اس وقت کر رہے ہیں دوسری پاسیبیلیٹی تیسری پاسیبیلیٹی دونوں نے کمپرومائز ہو جانے کے بعد یہ گفتگو خود کی ریکارڈ بھی کر لی اور جس کو بھیجنی تھی جس کی وجہ سے یہ کمپرومائز ہیں اس کو بھیجنی تھی چوتھی پاسیبیلیٹی یہ ڈاکٹرڈ ہو سکتی ٹھیک ہے ڈاکٹرڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اے آئی کے ذریعے جنریٹ کر لی تھی دونوں کی آڈیوز موجود ہیں دونوں یوٹیوب پر اے آئی پر اتنا زیادہ فرق بھی نہیں نہیں آتا ابھی جو امران خان کی ایک آڈیو آئی تھی جو ان کے میسیج پر تھی اس پر وہ کارزتی سوال کر رہا تھا کہ کیا امران خان کو جیل میں ریکارڈنگ کی سہولت محصر ہے تو یہ اے آئی بیسٹ بھی ہو سکتی ہے اے آئی جنریٹیڈ بھی ہو سکتی ہے چلی ایک اور بات کر لیتے ہیں پانچ بھی پاسیبیلٹی نہیں نہیں ایک اور رکھ لیتے ہیں پانچ بھی پاسیبیلٹی میں اس کو بہت تھوڑا مارجن دوں گا یہ آریجنل بھی ہو سکتی ہے اچھا اس کا کچھ حصہ آریجنل ہو کچھ حصہ ڈاکٹر ہو یہ بھی ہو سکتا ہے پیسز جوڑے گئے ہو اور بنا لی گئی ہو ایک چیز ٹھیک ہے اور یہ کسی اور مدے پر بات کر رہے ہیں اور ان کے جو بات ہے وہ ریکارڈ کر کے دیکھئے پاسیبیلٹیز بہت ساری ہیں اب اس میں ان دونوں کا موقف سامنے آئے گا تو بات پتہ چلے گی اس لئے ہم اس کو صرف ڈسکس کر رہی ہیں لیکن جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے فوری طور پر وہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا تہلکہ خیز ہے اس لئے ہم نے کہا اس کو یہاں ڈسکس کیا جائے کہ یہ ہوا کیا ہے یہ سیاستدانوں تک پہنچی ہے یہ سوشل میڈیا ایکٹیوز تک پہنچی ہے یہ صحافیوں تک پہنچی ہے اور اسے ٹاک آف دہ ٹاؤن بنایا گیا اچھا شاندانہ گلزار صاحبہ کے بارے میں یہ بات ہو گئی اب اس میں رہام خان صاحبہ بھی ایک ورژن دیں گی جی کہ بتائیں گی کہ whether she became pregnant before her marriage or not with عمران خان تو وہ یہ بھی بتائیں گی اور اگر وہ یہ بتائیں گی تو رہام خان صاحبہ سچی ہے یا نہیں اس پر بھی ایک سوال ہے کیونکہ رہام خان صاحبہ تو جو کتاب لکھی جو کچھ کیا اس میں اچھا خاصا گند مار چکی ہیں کون یقین کرے گا پھر اس میں نام آتا ہے شاندانہ گلزار صاحبہ کا جب میں ان کو سنوں ان کو دیکھوں ان کی شخصیت کو دیکھوں میں نہیں ان سے کبھی ملاقات کی ہوئی ان کے ساتھ موجود لوگوں سے بات کروں ایک آت بار ٹیلیویشن پہ میں نے ان کو پروبیبلی انٹریویو کر رکھا ہے تو مجھے پتا ہے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی کلچرڈ مینرڈ ویل ایجوکیٹڈ اور بڑی اپرائیٹ خاتون ہیں مجھے ان کو سن کے یہ اندازہ ہوتا ہے تو جن دو سے اسدانوں سے بات ہوئی میں نے ان سے کبھی نہیں کہا یہ تو بڑی بہت ہی تمیز کی خاتون لگتی ہیں یہ جو ان کے بارے میں گند ہے اس گفتگو میں ان میں سے ایک سے اسدان نے کہا یار میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے بہت باعزت عورت ہے یہ جو کچھ اس کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے اس میں یہ بھی زلالت ہے یہ انہوں نے الفاظ کہے میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے بہت باعزت عورت ہے جو اس کے ساتھ اس میں کیا جا رہا ہے یہ بھی زلالت ہے یہ انہوں نے مجھے کہا کہا لیا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت باعزت عورت ہے باوقار خاتون ہے یہ انہوں نے قسم کھا کے کہا اب اس کے بعد جو پھر آگئی گفتگو میں تیسری خاتون جو اب عمران خان صاحب کی اہلیاں ہیں بشرا بی بی صاحبہ اب اس میں جو بشرا بی بی کے عورے میں گفتگو کی گئی کیا کچھ کہا چکا ہے پہلے سے ہی اور وہ اچھا نہیں اس پار جو گفتگو ہے وہ غلازت کی انتہا ہے انتہا ٹھیک ہے نا مطلب پہلے بھی بہت کچھ تھا اب ان کے کردار کے حوالے سے عمران خان صاحب سے شادی کے پہلے کے حالات کے حوالے سے جو اس میں باتیں کی گئی ہیں ان کو اس گفتگو کو دیکھیں آپ اور پچھلے کچھ عرصے میں انٹی عمران خان باتیں کرنے والوں کو دیکھیں آپ تو آپ ان دونوں کو دیکھ لیجئے مبشر لقمان کو دیکھ لیجئے غریدہ فاروقی صاحبہ کو دیکھ لیجئے اسی طرح سے کچھ اور لوگ ہیں وہ جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ لاہور کے وسط میں بیٹھا ہوا یوٹیوبرز کا ایک پورا بڑا گروپ ہے ان کو دیکھ لیجئے سلیم صاحب بھی کھڑیاں چھونتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو نظر پتا ہی کیا آئے گا اور پھر پچھلے کچھ دونوں جو انٹرویوز ہوئے ہیں ان میں بشرا بی بی کے بارے میں باقاعدہ سوالات کیے گئے اور بشرا بی بی کے بارے میں ہونے والے سوالات پر ہمارے صاحب کیوں نے کہا یہ تو بشرا بی بی کے بارے میں ایک سو ایک سٹھ کا ایک سو چانسٹھ کا بایاں اور ڈائری میں کچھ بھی نہیں تھا ایک بی بی اپنے شوہر کا کیسے خیال رکھ سکتی اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں تھی اور اول تو اس کا بھی ثابت ہونا بات کی بات ہے لیکن یہی باتیں تو اب بشرا بی بی کے بارے میں وہ جو کانٹینٹ ہے اس کو تو ڈسکس بھی نہیں کر سکتا اتنا گندہ کانٹینٹ ہے پھر انہوں نے وہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں بشرا بی بی کا موں کسی اور عورت کے بہت ہی کم لباس عورت کے موں پر لگایا ہوا ہے یہ سارا گند بھی مارا ہوا ہے یہ اس کی گفتگو کا تمام جو ہے وہ کانٹینٹ اور چیزیں ہیں اب عمران خانس آپ کے مجھ سے اگر آپ پوچھیں ہم پوسیبلیٹیز کی بات کر رہے تھے مجھے یہ ڈاکٹرڈ لگتی ہے کچھ سمجھ لیجیے کہ 40% مجھے یہ کمپرومائز لگتی ہے to the extent of 60% میں اوریجنل ہونے کی اس کے بات ہی نہیں کر رہا ٹھیک ہے اور 60% کے قریب میرے نزدیک یہ کمپرومائز ہمارے ہاں سب کے بات ہوگا کہ اب تو ہم آڈیوز تک آگئے ہیں ویڈیوز سے آڈیوز سے ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ایک ریکارڈنگ وغیرہ تو ہوتی رہی ہے ہمارے یہ ایک اور چیز ہوتی ہے جو بہت کم ہے اور بہت کم اس کی چیزیں سامنے آتی ہیں اسے کہا جاتا ہے فون لائیو ہو جانا اچھا آپ کا یہ فون یہاں پڑا ہوا ہے ایسے اور یہ فون جو ہے لائیو ہو گیا کوئی بھی فون ہو سکتا ہے یہ ایپل کے سافٹویرز والے جو ایپل فون ہیں آئی فون جو ہیں ان کے ہونے کی چانسز کم ہیں انڈرویڈ پہ تو یہ جہاں سے مجھے پتا جنا وہاں سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایپل بھی ہو جائے گا اچھا تو انڈرویڈ جو ہے اس کی تو سیکیورٹی بہت ہی ویک ہے اور وینڈوز فون کی سیکیورٹی بھی بہت ویک ہے یہ پرسنل سیکیورٹی کہاں گئی پھر دیکھئے اب یہ اس لیے جو ہے اگر یہ کمپرومائزڈ ہے تو پھر اس میں کمپرومائزڈ ہونے میں میں اس لیے بات کروں کہ فون لائیو ہونے پہ اتنی تھک 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 to the point اور ایک سکرپٹ کی طرح گفتگو ہو رہی ہے دونوں کے در میں یعنی جو نیچے سب سٹائٹلز چل رہے ہیں اور وہ چیزیں آپ دیکھیں جوڑا گیا ہو تو ممکن ہے مطلب گفتگو تو گفتگو بڑی پھیلی ہوئی ہوتی ہے پوری گفتگو میں سے کوئی حصہ گفتگو بڑی پھیلی ہوئی ہوتی ہے ایک چھوٹا سا حصہ ڈسکس ہوا اور صرف ان کے نام لیے گئے ہیں اور نام کے بعد باقی جو ان کی گفتگو کسی بھی دوسرے ایک چھوٹا سا حصہ لیا ایک چھوٹا سا حصہ ڈسکس ہوا اس کے لئے اس کا background اس کا build up مختلف چیزیں میری اس سے ملاقات دیکھتے ہیں عادل علاجہ صاحب کا کیا موقع آتا ہے اس حوالے سے نادی یہ تاریخ پتین تھے گفتگو کو اپنے ملاحظہ فرمائی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی